الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه و اهل بيته و اولیاء امته و علماء ملته اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاني اثنین اذ هما هوا في الغار آمنت باللہ صدق اللہ الذي من اللہ و ملائکته يصلون علی النبی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صلو علی وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و اضواج سیدنا محمد محمد و بارک و سلیم الصلاة و السلام و علیك یا رسول اللہ اللہ تعالی دی حمد و صنات و بعد توفہ درود و سلام نبی مکرم شفی معظم تاجدار عرب و عجم ختم رسول ختم رسول دنائے سبول مولا کل حدی دین دنیا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس تے پڑن تو بعد نہائی تھی قابلِ صد احترام معزز محترم مکرم محتشم زبل احترام علماء سناخانِ مصطفی اشاکانِ مصطفی حاضرین و سامعینِ محترم مہمانانِ گیرامی عجدیِ خوبصورت حسین روحانی وجدانی ایمانی حکانی پرنور محفل سرکارِ دو عالم نورِ مجسم احمدِ مجتبہ حبیبِ کبریا علیہی تحییت و سلام حضور سرکار دے ذکر دے اندرِ نقاد پذیرے دعا ہے اللہ رب العزت جلوالہو توڑیتِ میری آزری اپنی بارگاہِ مقدسات سونا رب قبول فرمائے جنابِ مکرم عزتِ ماب حضرتِ علامہ مولانا حاجی محمد اکبر قادری صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد حاضر اور غلامانِ مصطفیٰ قرب و جبارچو جتنے بھی حضور دے غلام تشریف لے آئے دعاے سارے اندہ آنا بینہ حضرتِ صاحب دا صدارت فرمانا بے نیاز اپنی بارگاہِ قدس دے اندر انو شرفِ قبولیت عطا فرمائے میری تو قبل تُسن الحمدللہ حضرتِ والا نے بڑی حسین خوبصورت قرآنِ مجید فرقانِ حمید برہانِ رشیدنیا نورانی نورانی آیات تلاوت کر کے تواڑے میرے قلوب و ذہان نو منور فرمارے سن دعا فرماؤ اللہ کریم انہ دے عمر عمل علم چھ اللہ برکتان دا نزول فرمائے کہ دےو آمین محبت نظر جنہ سنگیاں دوستان ویرہ پرامان اس کار خیر دے اندر جس طرح میں اپنا عیسیٰ ملایا ہے میرا مالک خالق انو قبول فرمائے سب دے رزق دے اندر عمر دے اندر عمل دے اندر علم دے اندر اللہ تعالی بے شمار برکتان دا نزول فرمائے عزیزان محترم اللہ کریم دی مقدس کلام پاک دے وچوں میں میں چند حروف تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے حضرت والا نے جنا موضوع میرے ذمہ لگایا ہے میں ادھتے تھوڑی جی گفتگو کرنی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صداقت تاج وردہ ذکر کرنے اور عقیدہ اہل سنت میں تو اڈے سامنے رکھنے تو اڈی میربانی تو سن تھوڑی جی توجہ کرنی ہے تاکہ جڑی میں گلہ کراں میں چاننا تو آنو راسی خو جان پاک جان تو سن توجہ میرے ول کرنی ہے سیدنا سلمائے ام الخیر اونا دی کنیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چند پشتان پیشان ٹر چلیے تے حضور سرکار نال اندہ شجر نصب رال جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو حضور دے پہلے سچے غلام نے اور اے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو شرف حاصل جڑا کسے ہور دے حصہ ج نہیں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چار سیابی نے نہیں انجھ نہ کرو محبت نہ تھوڑا اچھی کہنا پینا سبحان اللہ میں آتے ہمیں تو انہو جگانا ہے میرے تو بڑے بڑے خطاب انہیں ماشاء اللہ انشاء اللہ سنو گے دل تھر جائے گا میں آتے ہمیں بس تو چار گلہ کرنی محبت نیت ہوئے کر بس میں اور کچھ نہیں آت چک رسوان اللہ سنائی جائے جو اللہ اکبر عزیز آن گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو میرے آقا علی صلی اللہ سلام تو دو اٹھائی سال چھوٹے نے اور میرے حضور صلی اللہ علی وآل نے اپنی نظر انایت دنال صدیق اکبر انج نوازے اللہ اکبر میرے آقا علی صلی اللہ دے غلام کہ اللہ اکبر میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو میرے حضور دی بارگاچ بین دے اور ذرا توجہ کرنا حضور نے ہمیشہ نال رکھے ہے چہ غار ہوئے چہ مزار ہوئے میں ذرا گل آج صرف ہجرت دی کرنی ہے کہ جس لئے میرے حضور نے مکت المکرمہ دی اندروں ہجرت فرما کہ میرے حضور مدینہ دی طرف گئے سن تجیڑہ ساتھ ابو بکر نے نبایا ہے میں وہ دیتے عشق مصطفیٰ دیتے چاند گلہ تو اڈنال تے عقیدہ اہل سنت ماشاءاللہ ایڈی تھنڈ کون نی تو ساں بکڑا مار لیا ٹیم نال ایڈرہ محبت کھول کے بکڑا تین کرو جنہ گوڑے تاں کی تے میر بنی کرو گوٹ مار کے مسجد بینا ممنوع زور نے منع فرمایا چونکڑی مار لو اچھا جیدے گوڑے درد سانے گیرامی بیک گراؤنڈ تو میں شروع کر رہا تے انشاءاللہ میں آگا تک لے کے جا مانگا جتنا ٹائم میں دیتا ہے میں اندر اسنو کلوز کرنا زرہ توجہ کرنا عزیس سانے محترم مکت المکرمہ دی سرزمین تے وڈے وڈے کافر ایک جگہ تے انہیں میٹنگ کی تھی کٹھے ہوئے جس لئے کٹھے ہوئے نا تے کٹھے کس گالتے ہوئے کہ ایجڑا مصطفیٰ دین اسلام لے کے آیا ہے دن بر دن لوکی اسلام قبول کری جاندے نی عید ساتھی ود دے جاندے نی ایک دن اے ہو جانا ہے آسان اقلیت ہو جاناں گے ایک کسرت نال زیادے ہو جانگے تے کیا ہونا ہوئے کہ آج رالمیل کے مشورہ دیو کہ دین اسلام نو روکی کس طرح جائے اے دے اگے بن کیمیں بننے اے دیا سرحدہ نو محدود کیمیں کرنے اللہ اکبر اے وڈے وڈے کافر کٹھے ہو کے ایک جگہ تے مشورہ لگے کرنے انہا کہ ہاں بھئی شروع کی تا کام انہا کہ مشورہ دیو کی کریے ایک بولے آندا میرا مشورہ اے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ تا المکرمہ چون جلا وطن کر دیو کٹ دیو نہ اے تھے روے گا تے نہ کوئی کلمہ پڑے گا اگلا بولے آ آندا جاؤے تیرا مشورہ کارگر نہیں مفید نہیں تیرا مشورہ جیڑ ہے اے قابل عمل نہیں انہا کیا کیا تیرا مشورہ کسے کامدہ نہیں اگل اللہ اکبر انہا گل کی تی دو انہا میرا مشورہ انہا توں دے مشورہ انہا میرا مشورہ یہ کہ جلا وطن نہ کرو انہا دنال بائی کارٹ کر دیو کھانا پینا لین دین رشتے داری ہار شیک کٹ کر دیو کٹ دیو الیدہ کر دیو آپ پہ تانگو کے دین اسلام چھڑ دین گے اللہ اکبر اگلا بولے آ آکھن لگاوے نکڑ میا دیو کوفا تین لرزا نہیں آیا ساڑا قدم ساڑا لگاوے رسول اللہ کریم رشاد فرمایا ساڑا ممکل رب ہم ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة اللہ تخاف و لا تعدل و عبشرو ملجات اللہ دی کلتا اللہ دے چنا کیا ساڑا رب اللہ ہے پہ رو دے پاک گئے اللہ دے فرشتی انہا دی مدد وات دے مدد دے دی انہا جنہا دی خوش خبری انہا کیا تین سال اگے بھی کر کے ویکیا ککھنی بنیاں بے جائے تیرا مشورہ کسے کام دا نہیں اگلے نو اے جنہا شیطان لئین ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشیطان للانسان عدو مبین اے جنہا انسانا دا کھلا دشمن ہے نا شیطان اے بھی ایک بزرگ دی شکل اختیار کر کے بھی بے بیا بابا بن کے آن دا یا میری بھی سن لو انہا کہا توم ہی سن رہا ہے انہا کہ میرا مشورہ سنو انہا کہا تسکی مشورہ دے رہا ہے انہا کہ میرا مشورہ ہے نا پہ جنہا بطن کریاں گال بڑھنی جی تینا ہی انہا نال بھائی کاٹ کریاں گال بڑھنی جی انہا کہی میں بڑھنی جی انہا کہ میرا مشورہ ہے کہ محمد عہدی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرتے ہو تانہ لو گردن چھو تیرہ سلام مادود ہو مشوراتیں دے دیتا ہے کہ انہوں نے شہید کر دے ہو تے کریں لگے انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا یہ مشورہ میں یہ دینا کہ ہر قبیلے بھی چک ہر قبیلے بھی ساری کٹھے کر لو تے ساری برادری چک جا کے مصطفیٰ کریم دے دروازے انہوں نے باہر نکلنے تُسا عملہ کر دے ہو جی راڑھ ملکے جزے شہید ہو گیا تے ساری ساریاں برادریاں نڑ مصطفیٰ دے غلام لڑنے نہیں سکنگے لہٰذا اے میرا مشورہ ہے انہوں نے بلکل ٹھیک تیرا مشورہ کامیاب ہو جائے کارگرے انہوں نے کیتے بندے کٹھے اللہ اکبر جتک میرا نالجے چاڑی بندے کنے چاڑی بندے تلوارا لے کے میرے محبوب دے درے انور تے آگئے اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھوے تیانگے دربارے گوھرے پاک تیانگے کھلو گئے کہ جس لئے مصطفیٰ نکلنگے شہید کر دیانگے تے اللہ بڑا کریم اللہ فرمایا سونے آ محبوبہ آج وقت آگئے آج مکہ چھڑتے مدینے ٹور جا آج مکہ چھڑ سونے آتے مدینے ٹور جا اللہ وقت سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نو اپنا بستر دیتا انہوں درہ توجہ کری بستر علی پاک نو دے کے میرے مصطفیٰ باہر نکلے ویکھیا تے اگے لین لگی ایدر بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کس لے مصطفیٰ باہر آئے تے ایسا اپنا کم کریے صدق جامع مالکہ تیری شانت ہو میرے پاک نبی نے حضر کی تی تیار ہو گئے نے یہ تیار ہو گئے نے ارزکیتی مالکہ یہ تیار کھلوٹے نے تلوارا لے کے فرمایا سونے آ جے انہ دے وچوں تینوں میں نات پاوان Hour فر منورہ بکینے آکر انہ دے وچوں ٹھوٹ پاوانگا پتہ نی لگن دے نے کہنا ذرا سوان اللہ انہ دے وچوں ٹھوٹ پاوانگا پتہ مھی نی لگن دے نے مالکہ اودر وی کھلوٹے اودر وی کھلوٹے نے اللہ اکبر ہون ذرا غور کر میرے مالکہ کی کرنے فرمایا اے میرے محبوب بس تو ساں تیاری کرو اگلا کم میرے حضور نے علی پاک نو بستر عطا فرمایا میری گلان تے غور کر دین علی پاک نو بستر عطا فرمایا اور کائنات دے نبی تیاری کر کے باہر نکلے نا تے کافر کھلو تے نرز کی تھی مالکہ کی کرنے فرمایا سونے آن آپ آئینہ نو ڈانگا نہیں مارنی تلوارانہ نے سارنی کلم کرنے مالکہ کی کرنے فرمایا سونے آن اینجی کر کے ایک موٹھ مٹی لے کہنا سبحان اللہ میرے محبوب نے ایک موٹھ مٹی لے مالکہ ان کی کرنے فرمایا سونے آن پڑھ قرآن پڑھئے قرآن پھر آکھو سبحان اللہ ذرا ڈاٹ کے سارے مل کے آکھو سبحان اللہ اللہ کریم جلہ والاؤں دے مابوب نے ارض کی تھی میرے مالک میرے خالق اے میرے مابود حقیقی اے میرے مسجود حقیقی اے میرے مالک میں ایک مٹھ مٹی لے لے اے میرے کریم مالک نے فرمایا میرے مابوب انہوں قرآن دے تلاوت کر اللہ دا قرآن فرما دے میری گل نہیں سونے اللہ کریم نے رشان فرمایا یاسین والقرآن الحقیق اللہ کلم نام شلیم اللہ دے پیارے حبیب نے قرآن دے تلاوت فرمایا یارو آج کاری قرآن پڑھدہ بڑا سرور ہوندہ یارو سو وقت نو یاد کرو یارو اس لمحے نو یاد کرو جدو صاحبے قرآن قرآن دے تلاوت کردہ ہوئے گا کئیسا منظر ہوئے گا میرے نبی نے قرآن پڑھے عرض کیتی مالک کی کرا اللہ کریم نے فرمایا میرے تکبیر میرے حیدری میرے مابوب نے قرآن جلے پڑھے عرض کیتی مالک کی پر فرمایا سونے یا ہوندھرہ پھوک مار دو پھوک ماری مالکہ ان کی قرآن فرمایا سونے یا سوٹ دے میرے مابوب نے سٹی نا وہ جڑے چالی بندے کھلو تے سن انہا دے سیرانچ بھی پہ گئی اکھانچ بھی پہ گئی تے عزور وچوں دی بولو تے سین وچوں دی لنگ گے انہا نو نظر آئے پھر نی بول دے انہا نو نظر آئے سیرنا لاؤ سیر وڈ ہے زبان چھوٹی یہ ماشاءاللہ تھوڑا جا چھوٹی شہنو لاؤکے ذرا بولو ذرا کہ عزور انہا نو نظر نہیں آئے انہا نو نظر نہیں آئے انہا چالی بندے کھلو تے انہا نو نظر نہیں آئے سدھے ابو بکر صدیق دے دروازے تے گئے صدیق اکبر تا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر جس لئے دروازے تے آئے اللہ اکبر ارز کی تیہلن و سہلن سونے آگئے اللہ اکبر حکم ہو گئے چلیے فرمایا صدیق اکبر اللہ دا حکم آگیا اجرتکار کیا پاچے ٹور جانے اچھا انہا زرا غور کرنا اللہ اکبر او جیڑے بندے پچھے چالی کھلو تے سانے انہا دے وچوں حضور لنگے نے انہا چالیاں نو میرا نبی نظر آیا آیا او چالی بندے تے سٹھ اکھاں کینیاں میں تو اڈب مارا جیمتی آن لگا ہاں لین بھی پتہ نہیں تساں غور بھی کر دے ہو کے نہیں پر نہیں سوادنی عمدہ پہ غور کرو ذرا چالی بندے تے کینیاں اکھاں اے انہاں بولو کینیاں اسی اکھاں والیانو نگامہ والیانو مصطفیٰ نظر آئے نہیں نہ آئے تے ابو بکر سیدیگ دیاں کینیاں سانے بولو بولو دو سان اچھا دسو ابو بکر نو میرا مصطفیٰ نظر آیا کے نہیں بولو بولو نو آیا نا ابو بکر نو نظر آیا نا تے جڑے پیچھے اسی لے کے کھلوتے سانے انہاں نو نظر آئے اکھاں کھلیاں آنے پاڑ پاڑ ویکھنڈے ہنے وچوں دی سونا پیالانگ دے نظر نہیں آیا نا انہاں نظر آتا کرو او تا لانگ گیاں انہاں کھے امین لانگ گیاں انہاں کھا لانگ ٹور گیاں وچوں دی یاکھر لگے ماندے نہیں انہاں کھا سیر خور کو انہاں سیر خور کے وچوں کھے پائی واگے انہاں کھا سونا کھے پا کے لانگ نہیں بھولو نا تشو شو شو اے آنا پ소و پتہ لگے انہاں دے سیر نانگے شاڑ نہیں سمجھنے نہیں سیر سیر نانگے شاڑھو نا دے سیر نانگ ہے کھے پاڑ پتہ لگے سیر نانگ آؤیا تا کھے پائیں پتہ لگے شабат دے سیر خیپ آکے سونا لانگیا دے کھاڑ کھے آب کھاidades آجوین مال بھی آند ہے آجوینہ نظر کیون εί حوظ نہیں بھولو Proح ہون نظر آؤں نا تے پھر من یہ مہا کہتو آڈے منن نا منن نل کیونہ ہے او جڑے چالی کھلو تے سان او نا نو نہیں آئے تے ابو بکر نو آئے نے کے نہیں او نو میں گال کر لگا را چوکے زر سبان اللہ تے کری ہو راکھو زر سبان اللہ اللہ کریم جلوالا ہوں دے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیار کرنوالیا میرے مصطفہ دے دیوانیاں چاڑی آدمی کھلو تے نے میرے مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم دے انتظار دے اندر کہ گزرن گے تے قتل کر دے آنگے شہید کر گیاں دنیاں اسی نگاہ مانے اسیاں نگاہ مالیاں نو کائنات نبی تے را میرا معبوب نظر نہیں آیا اسیاں نگاہ مالیاں نو سونا نظر نہیں آیا آج آیا تے ابو بکر صدیق انہوں نظر آیا آج بھی لوکیاں دے نے نبی وکھاؤ کی تھی نظر آوے تے مان لئے میں کیوں کم لاؤ جے تیرا عقیدہ ابو جہال تے ابو لہب تے اتبا تے شہبہ والا ہویا جے تیرا عقیدہ مشرقین مکہ والا ہویا تے میرا نبی نظر نہیں ہویا اونا تے جے عقیدہ ابو بکر صدیق والا ہویا میرا نبی آج بھی نظر آ جائے گا عقیدہ ابو بکر اللہ بنانک ہے نظر سبحان اللہ صدیق اکبر والا عقیدہ بناؤ نعرہ تکبیر بازو اوپر اٹھا کے درات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت محفل مصطفی محفل مصطفی جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت علماء اہل سنت آج عقیدہ ابو بکر والا صدیق اکبر والا سونے آن جے عطا کیتا ہے تے اللہ کریم نے انہا سنیا نو عطا فرمایا انہا سنیا نو عقیدہ دیتا ہے کیونکہ ابو بکر نل پیار کرن والا سنی اوہ یارو اونا دے نا تے تمزیمہ بناونے یا سوکھیاں نے جے عقیدہ اپنایا تے انہا سنیا نے اپنایا یا الحمدللہ تے جے پچھنا تے میرے پیرے باؤ کلو پوچھلے نہیں میندل کردہ توڑا دیلی نہیں کردہ کشھیر سنننن میرہاتے سے اوکے اوہ میرے پیر دا کیتا پڑیے اوہ کیونکہ پچھلے بھی اچوکیاں خودر سبحان اللہ یکری ہو رہا خودر سبحان اللہ اوہ میرے پیر کامل میرے پیر بہو آرفاند سلطان رحمت لال فرمان لگ کی ہویا ایم پتولے ہو یا گرمایا کی ہو یا ایم پتولے ہو یا دل ہرگز دور نہ تھی سه کما تیم مرش دوست دار تمینا تیر حزور یا مرش دوست دار مرشد اے سبک پڑایا جیڑا پین پڑی آئی پی آؤ پڑی نام فقیرہ او تو ہاں دا میرا کامل باہو تے قبر جنا دی دی یارو ذرا غور کریں میرے آقا دے غلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تھے گئے تے میرے صدیق اکبر نظر آئے وہ نے ذرا غور کریں میرے آقا دے غلام کچھ لوگان دا خیال ہے کہ جی سیدنا صدیق اکبر نو نال جان دی نبی دی مرضی کوئی نہیں سی اہمیں حضور بار نکلے نے تے ابو بکر صدیق نظر آگئے نظر پہ گئی ابو بکر دی نظر مصطفیٰ تے پہ گئی تے اس واسطے نال لے کے گئے نے کہ کتے ابو بکر شکیت نہ کر دے کافرانو میری تے مجبوری نہ نال لے کے گئے نے لیکن اللہ دی زدی قسم اٹھا کے آنا میرے مصطفیٰ دی مجبوری نہیں اللہ نے خود نال کلایا ہے حضرت امام حسن اسکری یارویں امام کیا ذرا سبحان اللہ گا لوگ کریے جیڑی انکاری نہ کرے کیا ذرا سبحان اللہ جارویں امام حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو بزریہ روحو الامین بزریہ وہی محبوب کریم نو پابند کی تاسی اے سونے آ جدو حجرت کرنی ہے ابو بکر نو نال لے کے جانے ہی اللہ دا انتخاب ہے رب نے انتخاب فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی رفاقت دا میرے مصطفیٰ دے نال تو عزیز آنے گیرہ میں جس لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر صدیق دے بوئے تو میرے مصطفیٰ آگئے تو میرے حضور صلقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات او تھے قیام فرمایا اگلے دن رات نو میرے پاک نبی پچھلے دروازے تھانو نکل کے تو ابو بکر دے نال ٹورے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے نال ٹورے اندرہ غور کرنا میرے آقا دے غلام اللہ اکبر کبیرہ جس لئے سیدنا صدیق اکبر تے اے جوڑی دو میں جس لئے نکلے تے چلے تو گئے کتے غارچ اندرہ غور کرنا جس لئے نا میرے آقا علیہ السلام چلے نا اللہ اکبر کبیرہ تے جس لئے حضور چلے تے اس وقت آئے آئے پیر ننگے سانے تے میرے حضور دے پیر زخمی ہو گئے تے ابو بکر صدیق نے آتے جوڑ کے رضو کیتی سونے ہو آؤ توانو موڑے آتے نا چوکلے اے کہنا درہ سوہان اللہ آؤ سونے ہو اللہ اکبر خدادی قسم او قدم جنو اللہ دا قرآن آکھے بول درہ سوہان اللہ نا یارو بڑے بڑے قدم لوگاں دے لگے نے سب کجھے لیکن جتھے میرے نبی دا قدم لگا ہے اللہ قسم آ چکی کہنا درہ سوہان اللہ اللہ قریم نے رشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانتحلم بہذا البلد اللہ نے اس جگہ دیا قسمان جتے میرے محبوب نے قدم ٹکایا یارو ہے اللہ اکبر او ناز پاک میرے محبوب دے قدمین شریفین جس لئے زخمی ہوئے نا اللہ ابو بکر صدیق نے ارض کی تھی سنے آو تو انہوں موڑے آتے نا چوکلہ وہنے ذرا غور کری میرے آقا دے غلام جس لئے میرے حضور جا رہے سا نا غار دی طرف ابو بکر ناڑے تے قدی ابو بکر کھبے ہو جاندے نے قدی سجے ہو جاندے نے قدی اگے ہو جاندے نے قدی پیچھے ہو جاندے نے ان چارچ پھیرے نا اللہ قدی یدر قدی یدر قدی یدر جے میں شمہ دے دوالے پروانہ نہیں چکر کرنے آئے صدیق اکبر تیری عظمت تو قربان کا حضور سبحان اللہ عزیز آنے محترم ذرا غور کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی قدی کھبے قدی سجے قدی اگے قدی پیچھے میں کہا آئے صدیق دی بارگاہ چاتھ بان کے مرض کی تھی صداقت دے تاجوار ایک ہی پہ کر دیو پیچھے تے اے وی دیل ماندے کھبے سجے وی دیل ماندے تے قرآن آن دے نبی تو اگے لنگنا 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 میں قرآن پیش کرا آکھو سبحان اللہ اچھی کو نظر سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا یا ایوہ اللہ 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 یا رسول یا اللہ اللہ سمی علی اللہ کریم نے فرمایا یا آئیوہ اللہ تقدمون بین اللہ 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 رسول تو اگے نہ مندو اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے روزا نہیں رکھ آتے تسامی نہیں رکھ ساکتے جن prophet girsonen قربانی نہیں کرنے تسامی نہیں کر ساکتے محبوب تو اگل نا سدیٰ کی اکبر کدھی کھبے کدھی سجے کدھی پچھے کدھی اگلے پاس چلو کھبے بھی ہو جائیں تے کوئی نہیں سجے بھی ہو جائیں تے کوئی نہیں پچھے بھی ہو جائیں تے کوئی اگے کیوں لنگنے سدیٰ کی اکبر دی بارگجلے آتھوان کے مرض کào آواز پتا کی آئی کہنے ذرا سبحاناللہ آئی در آلوی بولو سبحان اللہ 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 دوارے لگاؤں پھر نہ بایا میرا سنو کیتا بایا میرا یقیتا ہے کہ اگو جتیر آوے تے پہلو سیدنا صدیق اکبر دے کلیچے تے وجہ سینے تے وجہ اللہ اکبر مصطفیٰ تک تیر نہ جائے ابو بکر تکی آ جائے جارے محبت سیدنا صدیق اکبر دے اچھا میرا حضور نو جلے ارض کیتے نا آقا یا رسول اللہ آؤ حضرہ میرے موڑے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دے موڑے ہتے جلے میرے حضور سوار ہوئے اچھا کہ میں گل کر دے ماں کہو ذرا سبحان اللہ تو ساڑھے کچھ بندے ہیں ذرا توجہ کرنا اوہ داسمارم نو کوڑا کارڈ کھلو دے اچھا میں تنقید نہیں کرنی اچھا میں اوہ کدھی کوڑے دے تھا لو ٹپن گئے ہوتے بڑا کچھ پایا بڑا شنگاریا بڑا کچھ کیتا بڑی ٹاور ہو دی سارا سارو ہوتے چڑ دے نہیں وکھرا کھانا وکھڑے دلیے وکھرا دانا ہارش ہے ایکی جی ذل جنائے ایکی جی دلدولے بھلانی شہ میں کہا اے دے اے دی اندی کیوں کر دے ہو احترام کر دے ہو اے دے ہوتے نی جے بین دے اے بابا جی نے اے دا احترام مہینہ تساں کیوں کر دے ہو آواز پتا کیوں دی اے کوڑا ہے جی میں کہا کہڑا اکھے حسین پاک سوار ہوئے نہیں میں کہا اچھا اکھے اوہ کوڑا ہے ہن دے نہیں وہ دی نسل چاہے اکھے نہیں ہے کوڑا اچھا ہوتا عدب کرنے ہیں کوڑا میں کہا بے گل سونو اے دا احترام اے دی اندی سام کر دے تو کر دے کیڑی گلوں اکھے اس گلوں کرنے یا کہ اے دیتے امام حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ نو جلوہ گر ہوئے بیٹھے نے لہٰذا نسل چاہے ہوئے نا ہوئے ذات دے اے نا خوڑا نسل دے اے نا اللہ اکبر لہذا ساہے سواس تے کوڑے ددب کرنے تے حسین بیٹا میں کہا لکھ وری کری جا پر ڈنڈی نہ مار سننی نہیں ڈنڈی مار دا الحمدللہ نبیدہ غلام ڈنڈی نہیں مار دا سارے انہال پیار کر دے الحمدللہ سنت و جماعت دا عقیدہ ہے یارو ذرا توجہ کرنا نبیدے کاروالے انہال بھی پیار کرنے نبیدے داروالے انہال بھی پیار کرنے ابو بکر عمر و عثمان سب داروالے نے کہا رسولانہ اہلِ بیت نبی پیار کرنے انہیں ذرا گور کر میں کیا ہو بیٹھ کہ جی کوڑا جی سلجنہ آئے فلاہیں 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 میں کرو عدو لاکھ وری لیکن ڈنڈی نہ مارو اکھے جی کہا دی ڈنڈی مارنے میں کہہ ڈنڈی پیا مارنے اکھے کی میں کہہ سون جی دے اتے میرا امام بھوے او چو کوڑے دیتے تو قدر کریں اچھی کہہ دارو سبان اللہ ایک کری اور اگلی گال سون اچھی کہہ دارو سبان اللہ آو یارو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نلپیار کرنے والے جیس نبی دی انشاءاللہ اللہ دا قرآن فرما دا وما ارسل اللہ رحمت اللہ علمی رحمت اللہ علمی نبی نلپیار کرنے والے میرے حضور دے غلام میں اکھے موزوی سابے دے چاڑ پا میں ندب کر ترام کر جو دین کردائی کری جا آسانو تہنو نئی روک دے پر بے انصافی نہ کری آکھے کےڑی بے انصافی کرنے میں بے انصافی کرنے کے کےڑی میں جیس کوڑے تے میرا امام سوار ہوئے اوچھ کونے دیدے کدر کرنے اوچھ ابو پا کردے کدیان ترام نایار بے انصافی اوچھ ابو پا کردے کدر کیاو لئی کرنے اوچھ ابو پا کردے کدر سوار بے انصافی اوچھ جیس دے کندی آتے کائنات دا نبی بیٹھ اچھا کوئر گال کر رکھو در سبحان اللہ یہ تو میرے حضور یہ تو واسطے نکلے سن بستر کینو دیتا سی بولو سارے انو پتا ہے علی پاک بستر دے کہ میرے نبی کریم نے فرمایا فرمایا ابو بکر اے پیارے علی جی آکا یا رسول اللہ فرمایا لے آب بستر تے تو لیٹ جا سویر امانتا واپس کر کے مدینے آ جائیں کتے آجیں مدینے آجیں حضرت علی کرم اللہ واجل خیٹ چکے تان کے چادر لمحے پہ گئے سوٹے بستر علی کو لے انہوں ذرا توجہ کرنا انہوں مولوی بڑی ڈنڈی مار دا جو ویک ہو جی نبی پاک دا بستر کروڑا سلام علی پاک دی عظمت آئے آئے اللہ وکبر کروڑا سلام حضرت علی کرم اللہ واجل کریم شیر خدا دی عظمت نو اساس ہارے نو منہ ناڑے کیا در سوہان انہوں علی پاک کل میرے نبی دا بستر تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علامو علی پاک کو پوچھے علی آج رات تلواران تھلے گزاری کو نیند آئی ہے کہنے لگے جنی چاس آج جائی یہ سون دی کدی آئین علی تلواران دے سائے اٹھتے بندہ سوندہ نہیں تساں کیلے سونگے فرمایا غیب دان نبی کہہ گئے کہنے ذرا سوہان اللہ دیکھ اسی آباد عقیدہ تنظیمہ مڑونی سوکھی عقیدہ سنیا فرمایا سونا کہہ گئے اسی سیرے مانتا واپس کر کی آجیں منہ پتہ آج رات میں نہیں مرنا کیونکہ سونا کہیں تجھوڑا سونا قرآن سونا کیا ذرا سوہان اللہ اچھی کیا ذرا سوہان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِلْحُوَ إِلَّا آہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر میرے حضور نے جو فرمایا سی علی پاک نو فرمایا تو لیٹ جا علی پاک لیٹ گئے اچھا بستر علی کو لے ایچھو تاکتے مولوی ٹوریا ہوندھا اگو مارتا ڈنڈی اور میں نہیں مارنی سننی مارتا ہی نہیں الحمدلہ چی کہنے سبحان اللہ حضور سرکار جدوالی رات بستر علی نو دیکھ گئے نے بستر تے جیڑے لیٹن دے لائک سی او نو دیکھ گئے نے علی پاکی مصطفیٰ دے بستر تے لیٹ سکتا اور کوئی نہیں میں کہا مولوی صاحب بے شک کے دے اندر شک کوئی نہیں کروڑا سلام میرے پاک نبی نے اپنا بستر علی نو دیتا ہے ذرا غور کر میں توجہ چاہنا توڑے عزیزانِ گرامی اگر علی پاک نو میرا نبی حجرت والی رات اگر بستر دیکھ گئے ہیں یارو بستر علی کو لے بستر والا مصطفیٰ میرے ابو بکر کو لے تے پھر کروڑا سلام اممہ عیشہ دی شان تے کیا ذرا سبان اللہ تو آڈی تے میری امی کیا ذرا سبان روحانی اممہ تے کروڑا سلام علی پاک کل بستر ابو بکر کل بستر والا اممہ تے نو کروڑا سلام بستر بھی تیرے کلے بستر والا نبی بھی تیرے کلے اللہ اکبر اور میرے صدیق اکبر تیری عظمت قربان جمع جس لئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے نا ہون پچھوں بیکھو ایزرہ غور کرنا ابو جہل آیا پتہ لگا نا جلے بھی سیرچ کھیپ آگے سونا چلا گئے تے آنکے دروازہ ابو بکردہ کھڑکایا انہا کافرانوں میں پتا سی انہا دا کیدہ سی کی انہا دا کیدہ سی جے جے نبی آپنے کارناہ ملے آ تے ابو بکردہ کارو بڑے گا یہ نام ملے تے ابو بکردہ گا صدہ ابو بکردہ بوئے تے آنکے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار نکڑے ہاں جی کتے گئے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تاڑی ابو فرمایا وہ چلے گئے اے نہیں آکھا منہوں نہیں پتا چور نہیں مارے فرمایا ٹور گئے چلے گئے بس چلے گئے کہے کتے نے ابو جہل نے گسایا انہیں روایہ دے اندر آیا اس نے چپیڑ ماری تھپڑ ماریا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے کانٹا ڈگ پیا موں خونوں خون ہو گیا تے آپ نے گج کے اکھیا ابو جہل اے میرے ویچ خمیر صدیق دے کیا ذرا سبحان اللہ فرمایا سن ابو جہل اے اسمہ مرتے سکتیے اے دے تن تو سر جدا ہو سکتے اے شہادت تے قبول کر سکتی ہے لیکن مصطفیٰ دا پتہ نہیں دس سکتی یارو حضرت ابو بکر صدیق دا خمیر انہ نبینا پیار کر دا ہے ابو بکر کنہ پیار کر دا ہوئے خود ابو بکر صدیق نہیں محبت کر دے انگے ہیں اور پھر آپ دا غلام غار دے آلے دو آلے بکریاں چار دے اتھریں دودھ پیش کر دیں سمجھائی نا سارا خاندان سمائے ابو بکر دے سمیت ابو بکر صدیق دے ابو بکر بھی کاروالے بھی غلام بھی سارا کرانہ حجرت والی رات میرے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر لگا ہوئے اللہ اکبر عزیز آنے گیرامی ابو بکر صدیق نے موڑے ہاتھے چکیا اندرہ غور کرنا میرے ابو بکر صدیق نے جلے موڑے ہاتھے چکیا میرے حضور دیا اڈیاں مبارک پندلیاں مبارک ایتھے لگ رہی ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیٹ مبارک سینہ ایسے گدیتے لگ رہے ہیں اللہ اکبر ہاتھ ایتھے رکھے نے میرے نبی نے یاروزرہ کدھی غور نہیں جا کیتا قرآن نہ پڑھئے جتے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قدم لگے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعِرِ اللَّهِ اوہ اللہ دیا نشانیاں اللہ دیا نشانیاں جتے لگے عاجرہ دے قدم اوہ راب دیا نشانیاں کدھی غور نہیں جا کیتا جتے سیدہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت اسمائیل سبیح اللہ دی والدہ محترمہ یاروزرہ والدہ دے قدم اوہ تے لگ جان سیدہ اسمائیل علیہ السلام دی والدہ دے تے اوہ اللہ دیا نشانیاں بڑھ جان جتے حضرت حاجرہ دے قدم اوہ راب دیا نشانیاں بڑھ جان اوہ جیس جسم نال مصطفیٰ دا جسم لب جائے ابو بکر کیا اوہ نہیں راب دی نشانی بڑھ یا فلا سارا تو وڈی نشانی ابو بکر ہے کہ ازرہ سبحان اللہ شانہ والا ابو بکر اگے آوزرہ کہ ازرہ سبحان اللہ اوہ غار کیڈی اچھی ہے چنگا پڑا بندے دیاں لطاں فول جانے ہیں بغیر پانی تو اٹھے نہیں چاڑ ساکتا پانی پینہ پیندہ ہے بڑی ہائٹ ہے اس غار دی ہونتے کچھ تھوڑی ہیں بوتیاں کو راب بند گیا مڑا موٹا ہو دو تے شاہی کونی سے جدو ابو بکر میرے حضور اینجکار کے چوک کے موڑے آتے نا ایک مولوی پتا کیا کھنڈے سپیکر وہ تو سپیکر کھلے وہاں چیر دی گالے گاڑ میرا جدہ مولوی آندھا پی آئے اکے سننی کمڑے ہو گئے نے اوہ بڑا صدیق اکبر سی تے نبی نوکے میں چوک ستر سال نالے ہویا کہ ستر سال دا بابا ابو بکر صدیق جڑا ہے اور جی محصطفان چوک کے کمیں ہوتے چلا گیا اے تکی اکل چی گال نہیں ہوں دی مکہ جا تیرا سیر جائے ابو بکر دی تی عمری تریٹ سال ہوئی ہے تے جدو حضور نے اجرت فرمائی او دو او دو عمر میرے حضور دی ترونجہ سال تے ابو بکر دی دو ٹائی سال سگو کٹ سی پنجاز سال اے عمر سی ہے اللہ اکبر میں نو نہیں سمجھ آئی اللہ اکبر انہوں نے ستر کے میں کہہ لیا اوکے جو میں کہا گال سن اے تھے کوئی گال توجہ چاہنا اے جڑا چوک کے کھڑنا ہے نا اے تھے گال بڑاپے دی نہیں جوانی دی نہیں پتہ کے میں چوک کے کھڑے ہیں میں کہا چال پیشاں تے نو لیٹو رہا ارچی کہہ در سبحان اللہ جی دو میرے حضور دی ولادت ہوئی تے حضور نو دائیاں لینہ آئی آئیاں سا نا تے قسمت جاگی حلیمہ سا دی حضور نو لائے کے نا اللہ اکبر اٹھا کے لائے کے جس لئے اپنی ڈاچی کو لے علماء خطبہ میرے آڑے دوالے بیٹھے نے پچھ لے جی سنے آنا تُس علماء کلو میرے حضور نو جس ڈاچی تے بٹھایا سی او جی دو آئی سی او دو کمزور سی لاغر سی ٹور نہیں سی ساکت دی تے جی دو او دے تے مصطفیٰ سوار ہوئے پھر پھر کمزوری نکلی کے نہیں تو اڈی نہیں نکلنی ہاں تو اڈی کمزوری نہیں سارے پاس ہوئی کمزور جے اور میں کیڑی کیڑی گھلوچی آکھو درہ سب آنے کمزوری لائے گئی دویاں ڈاچیاں جانتی ہیں پہنے تے حضرت یلی ماں سا دیا دی ڈاچی اینجل لانگ گئی جی میں لوکل باسپوڑوں ڈائیوو لانگ جانتی ہیں ناکر کimana کھانی آدیا یہ نو ک icingیانا خواکرک رو يا کھاڈ کھاڈ go ڈاچیاں کمزوری میک ہے نچ میک ہی پیشلی کیوں پیشاں رہے گیا 찾아 امی سمجھے اوٹ میں خیر دیکھاں ورما ہے میک ہی پر آڑا ہے اور کی یہ یک حسیک دے پار موچی کا موکہ ماں لقيا اوٹ میں چیز کی چنکانا commodity scientist reste کھٹ با کر ہی فائد سمجھے بتائیں موسیقی 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 گار بچ گئے نا اندر جاماں پہلو میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار فرمائے ٹورجا کہنے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار ساریاں کھڑاں باندھ کیتی ہیں اکتے اڈی رکھ ارز کیتی ہے حضور آجاو اچھے چلے حضور اندر تشریف لے گئے نا اندر اتوجہ کرنا تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں واللیل والیاں ظلفاں میرے ابو بکر دی چوڑی وچنا تے ارام فرمارے سن تے او دو پتا کیا اندر اندر سونیاں محبوبہ پیاس لگیے گل قابلے گو اور کیا در سبحانہ انہیں پیاس لگیے تے میرے حضور نے اے نہیں فرمایا اے ابو بکر ایتھے گڑا کو چشمہ ہے ایتھے گڑی کو نہر ہے ایتھے گڑا کو کھو ہے میں تے نو پانی دے چھڑا میں بے اختیار نبی نہیں 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 آئے صدق جامع محبوبہ تیری عظمت فرمایا ابو بکر جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینا ہی جی سونیاں پیاس لگیے اللہ اکبر در منصور ایک کیا در سبحانہ تفسیر روح البیان دو کیا در سبحان اللہ سیرت حلویت تین زریاد نظرہ چاہ بہت ساری کتب دے والے اللہ اکبر او دے اندرے گال موجود ہے جس لئے دست بستہ ابو بکر صدیق نے ارز کی تھی آقا یا رسول اللہ پانی چاہی دے پیاس لگیے تو زور نے پتا کی فرمایا فرمایا ابو بکر ہے جی آقا یا رسول اللہ فرمایا تھوڑا جا اگاں ٹور جا غارچ اگاں چلا جا تے جا پانی پییا ہن ابو بکر صدیق تو صدق جامع عقیدہ ویخ ابو بکر دے اے نہیں ارز کی تھی سونے ہوں اے تے کتے پانی اہمیں آکھیں جا دے گاں ٹور جا گیا تو پتا نہیں کیڑی شہو ہے اگاں پہ کلان دے ہو فرمایا نہیں جیڑا حضور نے فرما شڑے جو فرمایا ہاں کے آپ فرما دے مجھلے اگے کے آنا تے پانی پی لیا تے پی کے واپس آیا تے میرے نبی کریم نے پتا کی فرمایا فرمایا ابو بکر ہے جی آقا یا رسول اللہ پی لے آئی جی سونے ہوں پی اوکے ہو جی آسی ارز کی تھی آقا یا رسول اللہ دودھ نالوں بہتا سفید تے شہد نالوں مٹھا مٹھی جی رسول اللہ مٹھی جی آنے لہا مٹھی جی آنے جی بڑا مٹھا پانی تے شہد نالوں مٹھا تے سفید دودھ نالوں زیادہ سفید سی سونے ہوں میں پی کیا تھے میرے نبی کریم نے پتا کی فرمایا فرمایا ابو بکر ہے پتا کیڑا پانی پیتا ہی کہہ کیا ہے رسول اللہ پتا کیڑا پانی پیتا ہی حضور تُساں فرماو سرکار نے فرمایا جس لئے تُو پانی منگیا سی نا اللہ کریم نے فرمایا جی ڈیوٹی یہ فرشتے دی جنت الفردوس دے اندر فرمایا فرشتیاں جی رب العالمین فرمایا چھتی کار آج صداقت دے تاجوار نے میرے پاک نبی کرو پانی منگے تے میرے یار نے اینجی یاری نبائی ہے نا ابو بکر نے اینجی یاری نبائی ہے میں راب چانا ہوں آج ابو بکر نے دنیا دا پانی نہ پلا ہوں کہہ نا ذرا سبحان اللہ اگلی کال بڑی یزیم ہے اچھیں کہہ دے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم چلا والا دے مابوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منال پیار کرن والے ہو علم نشرہ دے سینے والے ودو آدے مکھڑے والے واللہ لدیان دلوفہ والے تاہاں دے تاج والے واللہ مرودی جان والے واللہ سردے سمانے والے ید اللہ دے گوڑے اللہ دے تجہنے والے مانا دے تجہنے والے اگلی جانب کوسزنے والے مانا دے تجہنے والے کوئے نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا ابو بکر آگے ٹور جا ابو بکر آگے گئے جا کے پانی پی کے واپس آئے میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر پانی پی لے آئی سونےوں پیتا اے ہو جی لذت آج تک نہیں آئی جے ہو جی آج آئیے فرمایا ابو بکر اللہ کریم نے فرشتہ دی ڈیوٹی لائی میرے فرشتیوں جی مال کا فرمایا جلنات الفردوس دی نیر دا کانڈاکڈا فرمایا جلنات الفردوس دی نیر دا رابطا فرمایا ایسا غار نال کر دے میرے نبی دا صدیق پانی پینا چاندہے میں راب چاندہ یار دی یاری دا صدقے نو جلند پانی پیلا دے فرمایا ابو بکر فرمایا ابو بکر تو دنیا دا پانی نہیں پیتا ارز کی تھی آقا میری اللہ دے نزدیک اینا رتبہ ہے اللہ دے بارگچ میرا اینا رتبہ ہے تو میرے نبی کریم نے پتا کی فرمایا فرمایا ابو بکر ای دے نالوں میں بہتا تو پھر میرے نبی نے سونک کی قسم اٹھائی کیا دی کیا در سبحان اللہ اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ابو بکر میں ای دا نالوں میں بہتا ہے جس میں بہتا ہے ابو بکر میرا ربی میرا رب فرمایا ہے اے صدیقی اکبر میرے نبی میرا رب فرمایا ہے اے سونے آ اے تیرا صدیق جید ہے اللہ پر ایدہ بگز ایدہ جس سیدھے میں چوئی اور جینا میرے ابو بکرنا بگز کرے گا اور تیر عمل ستر نبیان دے بنا پر بھی ہو جار اور جنت نہیں جا سکتا جیدہ جب بگز سیدھے اللہ اکبر سونے آ تینو مبارک ہوئے تو صدیقی اکبر نچانا اچھا جس لئے میرے حضور دی غار صاف کی تھی نا گھار صاف کی تھی سونے آ جاؤ جس لئے ابو بکر دی جوڑی میرے محبوب نے لکھے نا صدیق جوان کیسی یہ منظر ہوئے گا آئے آئے اللہ اکبر لیا انجھے رکھے ہیں نا دیکھتے ہیں نا عمر فروغ آتھ جوڑ کیا اے ابو بکر میری ساری زندگی دی باتت لیلہ ایک رات دی دے دی میں کیڑی لینی ہوں کہنے لگے او اور راتان دے جڑے تین دن تے تین راتان چیرہ نبیدہ سی دید صدیق دیس چیرہ نبیدہ دید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عزیز آنے گرامی ذرا توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام دے غلام میرے مصطفیٰ دے دیوانے اللہ اکبر صدیق اکبر اور صدیق اکبر پوچھیا گیا اے صدیق اکبر دسو تو انو پساند کیئے فرمایا آپاں اشکانو اکو چیز پساند کیڑی فرمایا چیرہ نبیدہ ہوئے دید صدیق آئے 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 کہنے لگے سبحان اللہ فرمایا آئے 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 آئےہ سبحانہ کھان ایچ مسلید تے کرن دیدار و دیرے میرے پاک نبی نے جس لئے میرے نبی غارچ بادوچ گئے نے ابو بکر پیلوں گئے نے تے اشارہ کی کیتا اللہ اکبر میرے نبی نے کی انعیت کیتا تو جو فرمایا ابو بکر آج غاروچ تو پیلوں گیا ہے مزاروچ پیلوں میں جا ہوں تو جو اگر کیا ذرا سبحان اللہ فرمایا ابو بکر غاروچ تو پیلوں گیا ہے تو غارنو میرے کابل بنایا ہے تو غارنو میرے بین دے کابل بنایا میرے رین دے کابل بنایا میرے لیٹن دے کابل بنایا میرے ساؤن دے کابل بنایا فرمایا ابو بکر تو غارنو میرے کابل بنایا ہے پہلو تو جا کے بنایا ہے فرمایا ایک وقت آئے گا اے ابو بکر مزارچ پہلو میں جا ہوں گا تُو خارنو میرے قابل کیتا ہے میں مزارنو تیرے بیندے قابل بڑھا دیاں گا میرے آقا دے غلام میرے مصطفیٰ دے دیوانے اے ہو ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ دی جیڑی میرے آقا لیش صلات اور جیدو میرے حضورنو لیکن مدینہ گئے نا کہہ دو ذرا صبحان اللہ دا سواج گے چھے منٹ ٹیم تے ہویا ہے نیڑے نیڑے ہیں صرف رہ گے دا سو بارہ منٹ میرے باقی کہہ دو ذرا صبحان اللہ دو گلنا تو انکنی ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال نال جا رہے سن اے ذرا توجہ کرنا تے انہاں نے نا کیونکہ حضورت جا رہے سن تے دسنہ نہیں سی بھی اے حضور نے میرے نال نا تاکہ انہیں پتا نہ لگ جائے جس لئے کوئی بندہ پوچھنا نا ابو بکر اے تو آڈینال کاؤنے تے ابو بکر ہے صدیق پتا ایک اندہ صادق اندہ صدیق صادق اندہ ہے جی میں واقعہ ہویا ہوئے او میں بیان کر دے انہوں صادق آکھے جاندے تے صدیق اندہ ہے او دے موچو جیڑا ساڈید ہے ڈھائے ce تاکہ اندہ بہت کہ تہاں اللہ اکبر تاکہ لگتا زی جیدو کی ایک جیدو کی پوائض ہے اس سیدید ہیں بہر اے تو آڈینال کاؤنے ای اس وقت نا اے رواز ہوں تاں جس لئے سفرکارت سال لوکی سرکان تو دیا کو نیسان تے ہوا آنا رستے میتھ جاندے ساں ری توڑکے دیو دو اور جیڑنا جی پوڑنو راتا راب خون وڑا ایک بندہ کافلے دے نار ہندہ سی دیڑا راب چھانتا ہندہ سی وہ جس لئے ابو برد سیدی اگر ایک آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں پتا کیا اے منہ راب خون آ رہے لوگی سمجھ دے سان دنیا دا راب خون وڑا لے مدینہ مختصر کرا ٹائم کو نہیں میرے تو بعد دو عظیم خطاب نکوز ہوا اے جلے مدینہ گئے نا سرکار ایک درخت دے تھلے میں درخت دی چھان تھوڑی جی ویرلی کی تو چھان کی تو توپ مدینہ موڑے آئے مصطفیٰ نو بیکھن پتہ لگا نا زور آگے بیکھن آئے تکن آئے زیارت کرنا ہے بیکھنے تکن آئے نا دروایت اٹھا کے بیکھن آنکے نا ششو پانچے اے میرے دے لے اینا دون بھی چون محمد کا اوڑے نہیں سمجھا یار دو زور سوڑا دون پتہ نہیں کیا لگتا کیوں پتہ نا جو کسے مرید دا بندہ ہے پیر دا مرید ہو جائے نا پھر مرید دی کوشش ہون دیئے جہاں جو دو پیر پایا ممی پاو جو جان لباس پیر دا میرا بھی ہو گئے اللہ وکبر یعنی مرید ویچوں پیر دی تصویر نظر آئے مرید ویچوں پیر دی تصویر نظر آئے پتہ لگے ہون دو آستانے ایسے نہیں کہ دوسرہ ٹوپی تو پہچان جاؤ گے اے فلا آستانے نرمونی سا لے گے ابو بکر صدیق یارو پہلا پین نبی تیو دا پہلا مرید صدیق کی اکبر ہاں تیو ہون دی دو صدیق کے اکبر تیو تیر رانگ کے دا چڑے آئے مصطفیٰ دا کہنا سکتا تیر اینجل رانگے آئے بتانے پی آئے ہاں تیجلے صدیق نے او بل اشارہ مطلع لینے دا ترجمہ او شاہ اللہ چار چاکڑے مدینے مرو ہونتا صبحان اللہ دو چی دو دو چی دو تیر چڑے دا لینے دا تیر چڑے دا لینے دا تیر چڑے دا بل امسون بتانے پی موسیقی 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 ہم آگے میں باقش دیتا ہے کم لیا تو آتے سی اوہ یارو کشے دے بھوئے تے بندہ ایک دن جاوے دو دن جاوے تین دن جاوے عزت کٹ دیئے وعد دی اور روز جاننا عزت وعد دی کے کٹ دیئے بولو کٹ دیئے نا ایک دن جائے گا گیا اوہ نا چاہ پانی ماشاءاللہ بڑا ٹاؤٹ پا دوئے دن گیا تیچاہ ترکایا تیئے دن کہنٹے بعد دو آکھنا مونڈے ہو اور چاچے واسطے پانی لیا ہو ہولیول عزت کٹنیئے وعدنی نہیں نا خدا دی قسمیں تو کدی غور ہی نہیں کیتا سوانیا دنیا داران دے مربیاں دے بوئے code کسے دے بوئے تی جاویں تیر عزت کٹ دی لندہ تو میرے بوئے تی پانج مہلے تیری عزت کٹی نہیں کٹے گی ہمیشہ بد دی روے گی تیری عزت وعدنی ہے تیری کٹنی نی تو عزت کٹ آنا تو وعدہاں چاننا تھے مالک دی بار گا چھ سیر چھکال ہے جس لئے چوک آلویں گا تے وہ بڑا کریمی چوک جانا تیرا کام میں معاف کر دینا میرے مالک دا کام میں وہ بڑا بے نیازی بڑا کریمی سونے آتے سہیں چوکتے سہیں آتے سہیں دارتے سہیں اس مالے کلوں جے دار کے چوک جائیں گا اللہ اکبر اللہ اکبر تے میاں ساب رحمت اللہ علیہ فرم یہ بھی نہ کرو جی دو چار نماز ایک اور روڑا بھی ہے نا مولوی صاحب یہ آکھے آنکے نماز پڑھ لے مولوی صاحب ہی خیر کوئی نہیں آن دے روڑا میاں جی ٹوٹی نہیں چلائی پکھا نہیں چلائیا ساف نہیں ہو صدیق اگلے دے میں ایک پینڈے چکے آتے ایڈی لسٹ میں ایک آدی جی اگلے جی مولوی رکھنا ہے مولوی کو موٹر سیکل بھی نہ ہو گڑی بھی نہ ہو پھلانی شاہ بھی نہ ہو پھلانی شاہ بھی نہ ہو میں کہا وہ ترانوے چاکچ ساڑے نیڑی چنن دے میں آکھا یارو دسوے ترانوے آلو میں کو کھو کھانی تے گیا سا ہوں تے میں کہے دسوے ترانوے آلو تو آدے چاکچ کو مولوی مریا ہے سوچ کے نا دو کمنٹر میں کہا جی کوئی نہیں مریا میں کہا مرے تے تانج رین دے رین تو تنہی دے اڈا مرنا کتھو بچارا سمجھا ہی نا دے نما نماز پھانی دے جوڑا مولک میں علوی دیا تھی پہ جانے کار دیو نو پھلان کار دو ہیں جو کار دو ہیں دو چار نماز بھلے شاہر آمت اللہ فرمائے جی یا نماز آنا پڑھ ہے آتے کام بڑا اوکھا جی کار دے ماں لڑ دیتے نہیں چلو میں آتے ٹور جانے بھلے شاہر آمت اللہ لینے فرمائے اچھی کہنا درسو اچھی کہنا بھلے شاہر آمت اللہ لینے فرماؤں دلو نماز آز تو پڑھ دا نہ ہی جائی نیتی جائی لانیتی مل مل گٹے گوٹے تو نہ آئے تیرے اندروں نہ گئی آر پلی تھی لوکان دے تکھلاوے کارن بھج بھج وڑنے یار بسی تھی بھلے شاہر آمت اللہ لینے فرمائے اوٹھے پڑھئے اوٹھے کسے کزانوں کی تھی ریاہ کاری اللہ سچا سچا نمازی بن جائے انشاءاللہ زوردہ صدقہ قبر دی مٹی بھی یہاں کرے گی محمدہ غلام آگئے انشاءاللہ نمازی بن جائے نبیدہ غلام بن جائے سچا سچا غلام بن جائے انشاءاللہ اور میں گل کر دیا کہو سبان اللہ اوے ایک اللہ والا سی نا کھوڑوں لنگے ہیں پینٹ دے کھوڑوں تیکھ اللہ والا ہوتھے بیٹھا اللہ ہوتھے کھوڑوں دی بادشاہ گزریا بادشاہ اندھا کی کرنڈیا ہے انہیں کہ اللہ تپین ڈالیاں دی سلو کرنڈیا انہیں دی بھی تشین شاہی کام ہوندے نا اللہ والا جب بادشاہ بھی شاہی شاہی اندھا ہوگی ہے سلوہ اکرا شڑی ہو اندھا ترلے بڑے مارے نے ایک منے یا دعا منے نہیں دیا انہیں کہا کون منے ہی انہیں کہا او منگے ہے اے نہیں منگے سلوہ ہی نہیں کر دے انہیں کہا نہیں تنا سی اگر لنگے بادشاہ ٹور گیا کوئی دن گزرے بادشاہ واپس آیا ویکھے تھے اللہ والا کبرستان دی گھوٹھتے بیٹھے انہیں کہا آج کی کرنڈیاں ہی تھے انہیں کہا آج بھی اللہ تک کبران والے ہنڈی سلو کر آ رہے ہیں انہیں کہا اوہ گی ہو اوہ دن پین ڈالیاں دی کراؤنڈیاں ہیں آج کبران والے دی ہو گی ہو انہیں کہا ہونویں ایک کی مننڈیاں انہیں کہا کان انہیں کہا اوہ دن ماریا ترلاتے اوہ مان گیا اے نہیں سن مان دے آج اے منے کھڑو تے نہیں ہو اوہ نہیں ہو مان دا تو سونیا آج جا کونو منا موقعی آجا سیر سٹلا اللہ قرآن چھ پیگج لائے سونیا تیرا جلسہ تیرا ملاد ہر شہ میرا مالک قبول کرے گا لیکن گل یاد رکھی بے نمازی ہو کے نمر سنیا تیرا عقیدہ سونا تیرا مسلک سبحان اللہ تو بے نماز نہ ہو بے حجر جب بیمار ہیں تند رستیں اوہ دا شکر آدھا کر اللہ قرآن چھ فرمایا پیگج لائے کہ فرمایا میرے بندیا تو آتے سی ٹیلی نارزانگ پاکٹل فلان فلان دے تو پیگج تے بندیا تو لا بہی نہ ہے قدیجے ڈر رہا تو قرآن کی پیگج لائے قدیجو دیتے بھی عمل کر لے یا اللہ تیرا پیگج فرمایا پڑھو مالک دنیا تے پیگج لائے یہ پیسے لائے تری چاری پنجاز سو دو سو ٹائی سو تین سو پانچ سو مالک پیگج لائے اٹھان دو سان دن مینے دا تے مالک تیرے پیگج تے کنے پیہ لائے فرمایا میرے بندیا میرے پیگج تہر پانی دے نال وضو کر لے مالک فرمایا وضو کر کے آ سوٹ تھل لے کیا نظر اس ہوا قرآن آندہ اچھی کیسے ہوا آناللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا اللہ من تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولائی قیب الدل سیاد احسان فرمایا بندیا عمل کرنا تیرا کم توبہ کرنا تیرا کم فرمایا بخش دینا میرا بدا کم حضرت صاحب نے ماہ دے متعلق ایک شیر پڑھ کے تجازت علی ٹھیک ایک شیر پڑھ کے انشاءاللہ ماہ دے شان دے کیونکہ ٹائم کو نہیں گا شہر صاحب اللہ مصابی تشریف لے رہے ہیں دوسرے راہ دے دیو تو بس ایدر میرے تو آ رہے ہیں ایک رہی اور کہنا سبحان اللہ ڈاٹ کے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ تیمہ پہ مگڑے تیمہ پہ مرے گھر ویلا اویر مرڈ محمد پاک شاہ تیمہ پہ جڑ جانتا ہی امیلا میری دعا ہے اللہ کریم جللہ والہ تو آڈی میری حاضری قبول فرمائے سونا رب اپنے محبوب دے ذکر دا صدقہ اللہ پاک جللہ والہ جنہ دوستان سنگیئے سکار خیر چیزہ ملائے اللہ قبول فرمائے ایک منٹ ڈیڑھ تو آڈی کو لینے میرے نال ساتھی پہلو ٹیم نہیں ملے چلو ہون میں ترلہ مارکی ٹیم دیڑھ رہے ہیں اپنے جو ذرا محبت اسے فرماؤنی دو تین شیر نہ دے سلاللہ